اولاد کی پیدائش سویڈن کی ایک یونیورسٹی کی اس تحقیق میں دریافت کیا گیا کہ اولاد کی پیدائش کے بعد مردوں میں بھی ڈپریشن بہت عام ہوتا ہے اور ایسا شریک حیات سے تعلق میں ادم تحفظ کے احساس کی وجہ سے ہوتا ہے تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ اولاد کی پیدائش کے بعد ماہوں میں ڈپریشن کی شرعہ 10 سے 12 فیصد جبکہ مردوں میں کم از کم 8 فیصد تک ہوتی ہے یہ آداد و شمار ڈپریشن کی علامات کو دیکھتے ہوئے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں اس تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ ہر پانچ میں سے ایک مرد کو پہلی مرتبہ باپ بننے کے بعد ڈپریشن کی علامات کا سامنا ہوتا ہے تحقیق میں ان وجوہات کو جاننے کی کوشش کی گئی جو باپ میں ڈپریشن کی علامات کا باعث بنتی ہیں محققین نے دریافت کیا کہ ایسے مردوں میں اکثر اپنی ذات کے حوالے سے منفی نکتہ نظر پایا جاتا ہے اور وہ شریک حیات سے اپنے تعلق کے بارے میں فکر مند ہوتے ہیں یہ خدشیاں ممکنہ طور پر انہیں بچپن میں اپنے والدین کے تجربات کی وجہ سے ہوتا ہے محققین کا کہنا ہے کہ اپنے بارے میں منفی نکتہ نظر رکھنے والے افراد کو لگتا ہے کہ وہ دوسروں کو مایوس کریں گے یا ان سے محروم ہو جائیں گے تحقیق میں یہ تائین کرنے کی بھی کوشش کی گئی کہ کس طرح قریبی رشتے کے حوالے سے خود اعتمادی کی کمی ڈپریشن کا باعث بن سکتی ہے محققین نے کہا کہ خود اعتمادی کی کمی کی وجہ سے والدین میں تناؤ بڑھانے کا باعث بنتی ہے جو آگے بڑھ کر ڈپریشن کی علامات کا باعث بن سکتی ہے تحقیق میں دریافت کیا گیا کہ ایک سے اٹھارہ مہ کی عمر کے بچوں کے ہر پانچ میں سے ایک باپ کو ڈپریشن کی علامات کا سامنا ہو سکتا ہے اب محققین کی جانب سے خاندانوں کی طویل المیاد والدین اور بچوں کی نشو نما اور شخصیت پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں یہ بھی دیکھا جائے گا ہماری ایسی مزید انفرمیٹیو ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے